سب دیکھنے والوں کو یوٹیوب فیملی کو اور سب جو ہیں آوٹ آف کنٹری اور پاکستان سے سب کو اسلام علیکم پاکستان میں بہت اچھا لگ رہے اور یہ میں لے رہی ہوں اپنے ہزبن کے لیے سوٹ لے رہی ہوں گل احمد سے ان کے جو کچھ سوٹ ہیں وہ سیل پر بھی ہیں اور یہ جو ہیں سٹاف میں دیکھ رہی تھی کہ سوفٹ بھی ہو کلر بھی اچھے ہو اور دوسرا یہ ہے کلر بھی اچھے ہو اور وام تھوڑا سٹاف ہو بلیک میں مجھے بہت اچھا لگے اس کے ساتھ میں لوں گی جے ڈوٹ سے شول جو کہ بلیک میں ہی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ بھی تقریباً سکس انا ہاف تھاؤزن میں ہے وہ تو جب ٹونٹی فائی پرسنٹ آف پہ ہو تب آپ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں یا آپ سٹور سے بھی لے سکتے ہیں اور بلیک شول جو ہے وہ تقریباً ہر سوٹ پہ بہت اچھی لگتی ہے اور ونٹر میں زیادہ وام کور اس طرح سے بڑا اچھا لگتا ہے اور شلوار کمیز کی اپنی ہی ایک گریس ہے سوٹ جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے پہنا ہوا یہ ہے بلیک میں تو میں ان کے کچھ جو سوٹ ہیں ایسے سٹرچ کروا رہی ہوں اپنے سسٹر کے ساتھ آئی ہوں گل احمد پہ اور ان کے سے جو آرڈر لیتے ہیں گل احمد کے کھاڑی کے بہت زیادہ آرڈر ہیں جو کہ بہت کنٹری میں جاتے ہیں یہ جو دو سوٹ ہیں ایک سوٹ کی جو پرائس ہے تقریبا نیرلی فور اینہ ہاف تھاؤزن سے فائف کے قریب تھی اور کوئی فائف اینہ ہاف سے اس طرح کی تھی منت سوٹ میں تو اب میں ان کے پاس کچھ سوٹ دیکھ رہی تھی جو کہ شول کے ساتھ مجھے چاہیے لیکن اس ونٹر میں 2019 اب تو 20 سٹارٹ ہو گیا تو اس میں یہ ہے کہ اتنے زیادہ وول شول کے ساتھ نہیں آئے تو اب بھی ان کے پاس جو کچھ آرٹیکل تھے جیسے میری سسٹر سے بھی بہت سارے لوگوں نے منگوائے ہیں بول شول کے ساتھ اگر ہم کسی ایک سیزن میں لے رہے ہیں تو وہی چیز نیکس سیزن میں نہیں آتی تھوڑی سے ڈیفرنٹ آتی ہے جیسے کہ پلچی کے ڈوبٹے آئے ہیں یا ویلوٹ کے آئے ہیں کچھ لوگ وہ لے رہے ہیں کچھ لوگ وہ نہیں لے رہے ہیں تو بس ایسے ہی ہے تو انہوں نے یہ جو ہیں کچھ لگائے ہوئے ہیں تھرٹی پرسنٹ پہ یہاں پر یہ ریڈی میٹ بھی تھے سارے بیٹ شیٹ بھی ہیں بیٹ شیٹ کون استعمال کرتے ہیں گل احمد کی لکھی کا ضرور پڑھ کے جو ہے پتہ لگتا ہے اور یہ ساری ففٹی پرسنٹ آف پہ تھی جیسے ان کی واشنگ کیسے ہے تو انہی میں سے بس میں دیکھ رہی تھی میں نے کون سا سوٹ لی ہے وہ میں جب سل جائیں گے وہ سارے میں ضرور دکھاؤں گی ایک تو یہ ہے کہ اب پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح نہیں کرتے یا زیادہ ایکسپینسیو لیتے ہیں یا ہر وقت کپڑے بناتے ہیں ہم میرا اور جنہوں نے بھی لکھا ہے سارا ہوم بلوکز پہ کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں اب کسی کو اپنے روٹین کا اپنے کام کا بہتر پتہ ہے جیسے کہ یہاں پہ ملنا ملانا زیادہ رہتا ہے ہم وہاں پہ ایسے نہیں ملتے اپنی روٹین میں کافی سال گزار دیتے ہیں اور پھر مورگج کی یا رینٹ کی بل کی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ایک ہزبن کی انکم پہ آپ کتنا کور کر سکتے ہیں آپ نے ٹکٹس بھی لینے ہیں اور پھر سیونگ کر کر کے پھر کہیں آ کر پاکستان میں آپ کے سوٹ بنتے ہیں جیسے وہاں پر بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ جب آپ پاکستان جائیں گی آپ کیسے سوٹ افورڈ کریں گی یا بنائیں گی اگر ایک سوٹ سیون ایٹ تھاؤزن ٹین تک جا رہا ہے المیرہ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ٹین تک بلکہ کہیں بھی بہت بوتیکس پہ ہیں سیون ایٹ مطلب کیسے ہو گیا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آتا ہوگا سوٹ لینے جیسے کہ اگر کسی کو ایک ٹائم پہ ساتھ آٹھ سوٹ چاہیے وہ تو دھو لاکھ لے کر جاتا ہوگا کہ صرف مجھے یہ تھوڑے سے سوٹ ہی چاہیے اور اس سے بھی جو ہیں ایکسپینسف بنتے ہیں لیے جاتے ہیں اللہ پاک ان کو حمد دے وہ ضرور لیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ اگر ان کی کوئی ویڈنگ کا سیزن ہے یا ان کا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو افورڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں وہ باقی بھی تو خرچیں افورڈ کری رہے ہیں محنت ہے کرتے ہیں ہم اپنی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم وہاں سے آتے ہیں یہاں رہتے ہیں ہمارا وہ بلکل ہی سسٹم کٹ آف ہے جیسے میں نے یہاں سے لیے بلکہ کام والے تو عرصہ ہی ہو گیا بنانا چھوڑ دیے پہنے نہیں جاتے تو یہاں رہتے تو میں بھی ضرور پہنتی آپ کی طرح میں بھی بناتی کہ اچھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں تو میں نے اس ٹائم پر مجھے یہ چاہیے لیکن بات ہو رہی تھی کچھ فضول خرچی کی کہ اگر آپ کو نہیں ضرورت تب آپ نہ بنائیں ایون اگر میں بھی باہر رہتی ہوں میں یہاں آ رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے میں نہیں آئی اور مجھے کچھ نہیں پتا وہاں کا اور جو یہاں پر رہتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہے سارا تو یہ ہے کہ اپنا جو شوق ہے جو باہر رہتے ہیں وہ جب بھی یہاں آئیں وہ ضرور پورا کریں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے فلنگز کا ان کے ٹائم کا کہ کتنے سال انہوں نے مشکل سے ٹائم گزارا ہے اپنے خرچے جو ہیں وہ یہ بھی لوگ ایور میرے بہن بھائی بھی جب تک کسی کنٹری میں جا کر ہمارے طرح پریکٹیکل نہیں رہیں گے نہیں گزریں گے وہ چیز وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کوئی بھی میں کہتی ہوں سسٹم یہ ہو رہے ہیں چھوڑیں آپ کا سسٹم ہو رہے ہیں میرا سسٹم ہو رہے ہیں تو یہ اب بھی بنا رہی ہیں زردہ اور ساتھ میں بریانی تو بڑا اچھا مطلب کہ بنتا ہے بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے اشرفی اور وہاں پر وہ نہیں ملتی جو ڈالتے ہیں یہ میٹھا سا پیٹھا جو ہوتا ہے وہ اور کھانے جو ہیں ماشاءاللہ بنتے رہتے ہیں سب اکٹھے ہیں ہمی کے گھر میں تو انہوں نے بنایا ہے یہ زردہ اور مجھے بھی جیسے میں بنا رہی ہوں آج بریانی تو اب یہاں چیزیں جو بنانی ہے ہمیں بہت آسانی ہے وہاں کھانا بنانے میں یہی وہ کہتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اور طرح کی کمپلین کرتے ہیں ہم اور طرح کی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس فسائلٹیز ہیں ہمارے پاس فسائلٹیز نہیں ہیں مطلب اگر ہم نے کھانا یہاں بنانے تو انہیں کافے چیزوں سے گزرنا پڑتے ہیں جیسے میں بنا رہی ہوں کبھی سمجھ لیں گیس ختم ہو گئی ہے اگر ونٹر بہت لاس جو ونٹر کے دن چل رہے ہیں کوئی چیزیں ٹائم پر ختم ہو گئی ہیں یا کوئی مارکٹ سے نہیں مل رہی تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں جیسے روٹین میں آپ کھانا بناتے ہیں یہاں آپ کو زیادہ محنت چاہیے یہاں آپ کو کام والی بھی چاہیے اور یہ غلط نہیں کرتے کام والی رہ کر کوئی بھی ہے کیونکہ یہ اس کنٹری کا سسٹم تھوڑا اور ہے ایون آپ کپڑے بھی واش کریں گے تو اتنی زیادہ اس میں ڈسٹ ہوگی بغیر آپ سرف ڈالے ہی دیکھ رہے ہیں کہ دو بار واش کریں گے پہلے واش سے ہی آپ کو کافی زیادہ فیل ہوگا یہاں آپ کو ہیلپ چاہیے چاہیے وہاں فیسیلٹیز ہیں تو ہمیں نہیں ہیلپ چاہیے ہم کر سکتے ہیں ایزی جو بات سچ ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھنا اور ماننا چاہیے اور یہاں پر یہ جو ہے کتنی چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے تنگ ہونا پڑتا ہے تو اگر سب گھر میں یا کسی گھر میں نہیں ہیں ہیلپر اور جہاں پر ہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں وہ اپنا سسٹم سارا صحیح دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے یہاں جیسے کہ یہ منٹ ہے اور منٹ کو آپ کلین کریں گے تو آپ کو کافی ٹائم لگے گا اور وہاں جو ہیں اتنے چھوٹے لیوز نہیں آتے اور ٹومیٹو ہیں جیسے کہ یہ ایکسپینسف چل رہے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے کم ڈالتے ہیں یہ یوگرٹ یوز کرتے ہیں می نے یہ لسن ایدھرک بنایا ہے جو کہ انہوں نے ہاتھ سے زیادہ یہ بناتے ہیں تو وہ مکس فیملی میں جوائنٹ فیملی میں آپ کو بہت چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ شاید ہی کوئی اپنی پسند کا کھانا بناتا ہو یا بنا کر اس کو رکھ سکتا ہو چیزیں کہ اچھا یہ ہم نے دو دن کے لیے بنا کر رکھ لی ہیں مسئلے چھوٹے چھوٹے انہی چیزوں میں گھر میں بہت زیادہ بڑے مسئلے جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے سیٹ ہو گیا وہ مکس تو آ کر میرا نہیں خیال رہ سکتا ہے مطلب اس کو اپنا ایک لیدہ سسٹم چاہیے لیدہ اس کو گھر چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ یا اگر وہ پرمنٹ نہیں بھی آتے کم ٹائم کے لیے بھی آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ بجٹ چاہیے ڈبل سے ٹرپل خرچہ آپ کو یہاں پہ چاہیے تو ایون آپ بریانی میں بنائیں گے اس میں بھی آپ کا کافی خرچہ ہو جائے گا اگر کوئی کسی کو گھر میں ڈینر کے لیے بلا رہے ہیں وہ اتنی ساری چیزیں آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ دو تین چیزیں بھی بناتے ہیں تو کافی زیادہ اس میں خرچہ چاہیے اور اگر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا اگر کوئی ایک بھی چیز بنا لیتا ہے تو اس میں کوئی اتنا فیل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک چیز بنا لیا وہ اپنی محبت سے کچھ باہر سے بھی منگوا کر رکھ دیں تو اس کو خوشی سے ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کتنی محنت سے کتنی تکلیف سے یا کتنی حالات سے گزر کر انہوں نے یہ بنایا ہوگا کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے فیسیلٹیز کی اور بینیفٹس کی ہر چیز میں تو آپ کو پیسے خود سے لگانے ہیں وہ میڈیکل ہے یا کچھ بھی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خرچے پورے کرنے ہیں ٹھیک ہے ونٹر میں آپ کا اگر الیکٹرک سٹی کا اتنا نہیں ہو رہا ہے لیکن باقی چیزیں تو آپ کی چل رہی ہیں جیسے آپ سب کے خرچے ہیں یا جتنے میرے سب دیکھ رہے ہیں ان کے ہیں ویسے ہی یہاں پر میری فیملیز کے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ میں کہتی ہوں کہ میرے وہاں پر ہیں مطلب مجھے اپنی چیزوں کے آگے ان کے چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں اور پھر ہم سب ہی باہر جو رہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ فیسیلٹیز اپنی جگہ پر لیکن فیسیلٹیز سب کچھ نہیں ہوتا مطلب وہاں پر اگر فیسیلٹیز ہیں تو فیملی نہیں ہے آپ کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے کتنی بیماری سب حالات میں آپ الیدہ ہی ہوتے ہیں ساری چیزوں میں اور یہاں گھر میں بیٹھ کے آپ ایک پلیٹ بھی اپنی فیملی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کی فیلنگز ہی اور ہوتی ہیں بے شک فیملی میمبر ویسے فیل نہ کر رہے ہو کیونکہ سب اپنی لائف میں اتنا بیزی اور آگے تک جا چکی ہیں کہ جیسے ہمارے فیلنگز ہیں وہ یہاں پر ویسے نہیں ہوں گی ان سب کے میرا ویڈیو کا کام ہے اور میں اس میں یہ ہے کہ بات بھی کرتی ہوں اور جو چیزیں میں دیکھتی ہوں سنتی ہوں سمجھتی ہوں یا گزرتی ہوں جن چیزوں میں وہ میں آپ سب سے شیئر بھی کرتی ہوں تو اس کو کوئی پرسنل اپنے اوپر نہ لے یہ ساری ایسے ہی ہیں جیسے کہ میں ایک روٹین سے گزر رہی ہوں گھر چینج کیا یا میں نے فانیچر جو ہے وہ کچھ رکھا کچھ سیل کیا یا پاکستان آئی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ سب کے ساتھ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر بات کر رہے ہیں مجھے تو بلکہ پڑھ کے بہت اچھا لگا سب نے جو اپنا لکھا کہ ہم جو ہیں پاکستان میں آ کر ایون اللہ رحم کرے کسی کا کوئی ٹائم ایسا ہے بہت دکھ ہے کوئی دنیا میں نہیں رہا ہم نے اس ٹائم بھی بہت سمپل کپڑے پینے ہیں تب بھی لوگ نوٹ کرتے ہیں اس ٹائم پر بھی کہ اس نے کیا پینا ہوا ہے دنیا کے جو رائیں گے وہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے اس سے بھی آگے ملیں گے میں تو بہت چیزوں سے گزر چکی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بس دیکھتے جاؤ آگے چلتے جاؤ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو آپ دل پر نہ لو لیکن آپ وہی کرو جس میں آپ کمفٹیبل ہو اگر آپ کو لگ رہے نا کہ اس ٹائم پر ہم کمفٹیبل ہیں ہمارے یہ کھانا ہم نے یہ کھانا ہے تو وہ کھاؤ جو کپڑے پہنے ہیں آپ نے وہ پہنو یہ نہیں دیکھو کہ اگر اس نے یہ پہنے اس نے یہ ایسے کیا ہے یہ ساتھ میں یہ ایسے چل رہا ہے تو آپ ویسے ہی کرو ایون جو یہاں کے کیفے ہیں سارے وہ بھی میں دیکھ رہی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں آگے آنے والے پانچ یا دس سال میں پھر وہ سارے صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو لگتے نہیں کہ یہ پاکستان ہے مطلب کہ آپ یہاں کی جو ینگ جنریشن ہیں کنٹری تو پاکستانی ہے نا ہے تو سب مسلمی تو وہ پھر سارے جو ہیں وہ صحیح کہتے ہیں وہ کوئی غلط نہیں کہتا تو یہ میری آج بن گئی ہے بنیانی بہت ہی محنت کے بعد بہت زیادہ اور وہاں میرے لئے وہاں بنانا آسان ہے زیادہ تو ان سب کہہ رہے تھے کہ میں نے کھانا نہیں بنایا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج میں کھانا بنا دیتی ہوں تو اسی وجہ سے شاید یہاں پر کوئی اتنا نہیں رہتا یا رہے کہ چلا جاتا ہے کیونکہ آپ کچھ بھی کر لو آپ کہیں بھی چلے جاؤ ایون آپ ایمپوریم چلے جاؤ پیکج مال چلے جاؤ وہ ویسا بنی نہیں سکتا مطلب کہ اس طرح کا کپڑے بھی آپ چینج کر لو کچھ بھی کر لو وہ سسٹم تو یہاں بن ہی نہیں سکتا تو پھر یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اتنا مطلب کہ شو کریں ان چیزوں میں جیسے ہے انسان بلکل ویسے ہی رہے میرا کسی بھی چیز میں شوف نہیں ہوتا چاہے میں وہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو اگر میں نے کہیں پیسے دیئے ہیں تو وہ واقعی میں نے پیک کیا ہے تو مجھے دے نہیں تھے آپ سب سے بات کر کے سارا کچھ شیئر کر کے مجھے پڑھ کے آپ سب کی باتیں بہت خوشی ملتی ہے اور سب میری فیملی کہتی ہے کہ سب کتنے اچھے سبسکرائبر ہیں یا دیکھنے والے ہیں کہ بلکل سچ لکھتے ہیں جو بات ہوتی ہے اور میں بلکل بھی اس کو میں اپنے اوپر نہیں پرسنل لیتی میں کہتا ہی نہیں آپ لکھیں ضرور لکھیں روٹین بھی کافی بیزی چل رہی ہے آنا جانا ہے بچوں کی ہولیڈیز جو یہاں پہ ہیں وہ بھی تقریبا غتم ہونے والی ہیں سب اپنی رائف میں روٹین میں بیزی ہو جائیں گے تو ہم بھی ہیں انشاءاللہ بہت کچھ نہ برداشت کر کے چپ کر جاتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں کچھ ٹائم کے لیے آئی ہیں جو باہر سے میری طرح جو بھی آتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی چیزیں یہاں آکے برداشت کرتے ہوں گے اوکے جی اللہ حافظ